آپ لوگوں کو جن سٹوری پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس کون کا؟ جننات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا ساتھویں آسمان سے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس کے بارے میں تھوڑا اپنا تھوڑا تدبر کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ جو کائنات ہے نا پہلا سما ہے یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا یہاں تک ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کائنات کی فیزیکل یونیفرس کی جو عمر ہے فیلحال تقریبا 13.9 بلین لائٹ یورز یہ عمر ہے اس کی یعنی آپ جب آسمان میں ستارے دیکھتے ہو تو جو روشنی آپ دیکھ رہے ہیں نا ستارے کی اس کو 13.9 بلین سال لگے ہیں آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں 14 بلین سال اس کو لگے ہیں آپ کو پتا ہے روشنی کی سپیڈ اس کی رفتار کیا ہے لیکن اس رفتار کے باوجود وہ اتنا سفر کر کے آپ کی آنکھ تک پہنچی ہے شاید آپ کو اندازہ ہو نہ ہو جب آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہو تو وہ روشنی آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں اس کو 8 منٹ لگتے ہیں آپ سورج کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ سورج کو جو جیسے وہ 8 منٹ پہلے تھا وہ دیکھ رہے ہو اصل میں یونکہ اس کی روشنی کو یہاں آنکھ تک پہنچنے میں 8 منٹ لگ جاتے ہیں تو آپ اندازہ کریں ستارے کتنے اربوں ہی اربوں ہی اربوں کے وہ ستارے آپ کی آنکھ تک پہنچ رہے ہیں تو آپ تاریخ کو دیکھ رہے ہو جو آپ کسی ستارے کو دیکھ رہے ہو تو ایک بہت قدیم تاریخ کی طرف آپ کی نظر جا رہی ہے اللہ تعالی نے فرما دیا ہم نے سب سے نچلا آسمان کتنے آسمان ہیں ساتھ اللہ کہتے ہیں سب سے نچلا آسمان میں نے ستاروں سے مزین کیا یعنی جہاں تک انسان کو ستاروں کا علم ہے وہ کونسا آسمان ہے پہلا آسمان ہے اس کے بعد اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ہے جو روایت میں بتا جلتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایسے جیسے یہ ایک انگوٹھی ہو اور وہ ایک سہرا ہو اس کے بعد تیسرا آسمان ہے اور اس کے مقابلے میں جیسے دوسرا آسمان ایک انگوٹھی ہو اور تیسرا آسمان ایک پورا سہرا ہو اور اسی طرح چوتھا پھر پھانچوا پھر چھٹا پھر ساتوا اور اس کے بعد عرش عرش ربینا قرآن آیا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آپ اندازہ کریں کوئی واقعہ ہوا ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کافر نے آکے کوئی سوال پوچھ لیا اور وہاں سے جبریل کو حکم ملا کہ آپ رسول کو یہ آیت دیں تو آپ ذرا کمپیر کریں جبریل علیہ السلام کی رفتار اور لائٹ کی رفتار کہاں سے قرآن آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے اور پھر آپ اندازہ کریں یہ جو ساؤنڈ ہے نا آواز زیادہ تیز ہے رفتار میں یا روشنی روشنی آواز سے تیز تو اب جیٹ بھی ہے نا جیٹس can travel faster than the speed of sound ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا فوراں اللہ سنتا ہے اور فوراں اس کا جواب دیتا ہے اجیب دعوت الدعی ایدہ دہان اچھا اس آسمان میں تھوڑی سی کیونکہ یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے باقی آسمانوں کے مقابل اس آسمان میں کسی حد تک اللہ تعالی نے جنوں کو تھوڑی کھولی چھٹی دیتی تم لوگوں نے کچھ سیئر کرنی ہے تو کر لو اس آسمان میں کمس کر ان کو تھوڑا ہے در ادھر چلو یار جوپیٹر چلتے ہیں چل تو وہ کر لیتے ہیں یہاں پر ان کو تھوڑا سا سپیس ٹریول کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے ویزا ملا ہوا ہے ان کو اللہ تعالی نے جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ تو ان کے ساتھ ایک پوری فرشتوں کی فوج تیار کی جب کوئی بہت اہم ڈاکیمنٹ ہوتا ہے نا تو وہ صرف آپ اپنے بیگ میں ڈال کے ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے ایک پوری اس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے اور ایک پورا پورا آنٹوراج جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی فوجی پیچھے بھی فوجی اور پھر وہ کاروان چلتا ہے ایک چیز ڈیلیور کرنے کے لیے ہے نا تو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا ہے مطاعن تمہ امین ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے اور پھر وہ قرآن لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام ٹھیک ہے تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ تعالی نے ایک معاملہ کیا جو یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے اس کی مثال پاکستان میں بہت ہوتی ہے کوئی وی آئی پی آ رہا ہونا تو سڑکے بند ہو جاتی ہیں سڑکے ساری بند لوک ڈاؤن کوئی در ادھر نہیں ہو سکتا اب جنات کی عادت تھی کہ پہلے آسمان میں کیا کرتے تھے گھنتے پھرتے تھے ایک دم سے اوپر جا رہے ہیں آسمان بند ہے گارڈ کھڑے میں ہے کوئی نہیں جا سکتا آسمان سارے زبین پہ بیٹھو دنیا میں بیٹھو سارے ابھی ان کو عادت تھی باہر گھومنے پھرنے کی اب سارے کے سارے جن کہاں پھسے ہوئے ہیں دنیا میں انہیں پتہ نہیں یہ لوک ڈاؤن ہوا کیسے یہ کس چیز کا لوک ڈاؤن ہے یہ ہم جب بھی جاتے ہیں اوپر ہم پہ شوٹنگ ہوتی ہے ہمیں نیچے بھیج دیا جاتا ہے ہم جائے نہیں سکتے باہر اب دنیا میں قید ہو گئے سارے کے سارے جن اب وہ جب قید ہوئے کیوں قید ہوئے کیونکہ کیا آ رہا ہے آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن کے نازل ہونے کے لیے تمام آسمان کو لوک ڈاؤن کر دیا اور جنات زمین میں قید ہو گئے کچھ عرصے کے لیے اب وہ جب قید ہوئے تو ان کو تھوڑی بتایا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے تمہیں لوک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے یہ لوک ڈاؤن کیوں بند کیا گیا ہے تو جب یہ لوک ڈاؤن ہوا تو انہیں پتا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے بھائی یہاں کچھ کچھ تو ہونے والا ہے یہاں پہ ہمیں پتا نہیں کیا ہونے والا لیکن کچھ تو ہونے والا ہے تو اس پر انہیں نے تفسرہ کیا نہ جانے کہتے ہیں کیا کوئی شر یعنی کوئی بہت بڑا نقصان کوئی بہت خراب کام ہونے والا تھا جو خراب کام کی نیت تھی اہل زمین کے لیے یا ان کا رب ان کی لیے کوئی ہدایت چاہ رہا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کیا یا تو کوئی ہدایت آنے والی ہے یا اس دنیا کو برباد کیا جانے والا کوئی بہت بڑا شہر اس طرف آ رہا ہے ہمیں نہیں پتا تھا یہ تعبیر ہے اب غور سے سنو اور آپ مجھے بتانا اگر میں کہوں خرابی کا ارادہ کیا گیا اور پھر میں کہوں اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا پہلی تو تعبیر کیا کہی تھی میں نے خرابی کا ارادہ کیا گیا جو پہلی تعبیر ہے اس میں میں نے اللہ کا ذکر کیا نہیں کس کا ارادہ ہے اس کا ذکر کیا نہیں دوسری میں جب میں نے کہا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا اللہ کا ذکر کیا جنات کو اس وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز ہے برائی کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منصوب نہیں کریں گے کہیں گے کیا کوئی برائی تھی جس کا ارادہ کیا گیا تھا زمین والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا لفظ استمال نہیں کیا اچھائی کی ہدایت کی بات ہے کیا کہتے ہیں یا پھر ان کے رب نے ان کے لئے کوئی ہدایت کا ارادہ کیا تھا کسی ہدایت کا ارادہ سبحان اللہ